اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر اسے تبلیغ کریں آپ وہاں گئے تو سامنے وہ بادشاہ تھا آپ کے کوئی ساتھی نہیں تھے لیکن اللہ کا نبی بالکل گھبرایا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے بات کی اور اپنا عصا پھینکا اور وہ عصا ازدہا بن گیا فَأَلْقَا عَصَا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دنڈا پھینکا فَأَزَاهِيَا سُعْبَانٌ مُّبِينٌ تو بہت بڑا سامن بن گیا فیرون نے سمجھا کہ یہ جادوگر ہے اپنے جادوگر اس نے بلائے انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ تمام رسیاں سامن بن گئیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسیٰ عَنْ عَلْقِ عَصَا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی سے کہا کہ اپنا عصا پھینک دیں آپ نے اپنا وہ عصا پھینکا فَإِذَاهِيَا تَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ تو اچانک اس ازدہا نے ان رسیوں سے بنے ہوئے سانپوں کو نگل لیا وہ جتنے بھی جادوگر تھے وہ مغلوب ہو گئے انہیں شکست ہو گئی لیکن انہوں نے یہ کیا وَأُلْقِيَسْ سَحَرَةُ سَاجِدِينَ جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے سجدہ کر دیا قَالُوا عَامُنَّا بِرَبِّ عَالَمِينَ رَبِّ مُوسیٰ وَحَارُونَ اور زبان سے کہا کہ ہم رب العالمین پر اور موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان دیا یہ تمہیں بعد میں عرص کروں گا کہ انہوں نے سجدہ کیا تو پھر ہوا کیا پچھلے جمعہ بھی میں نے سجدے کے متعلق کہا تھا اچھا جی تو سجدے کے متعلق پچھلے جمعہ میں میں نے عرص کیا تھا کہ آدمی اپنے آپ کو بلکل بے وقت اپنی حیثیت کو ختم کر دے سر جھکا دے زمین پر اللہ اللہ کرے تو اس کو سجدہ کہتے اور یہاں بھی ان جادوگروں نے سجدہ کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آئے جب انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا حضرتِ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا فرشتوں کو بلا کر سب سے پہلا جو اللہ تعالی نے مخلوق کو حکم دیا وہ یہ تھا کہ اس جدولِ آدم سب سے پہلی بات جو اللہ نے مخلوق کے ساتھ کی ہے فرشتے بھی مخلوق ہیں تو کہا اس جدولِ آدم آدم کے سامنے جھک جاؤ اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہا کہ اے فرشتو جب میں اسے بنا سمار لوں اس میں پھونک دوں اپنی اپنی روح پھونک دوں تم اس کے سامنے جھک جانا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی عباءً يَكُونَ مَعِ السَّاجِدِينَ اس نے انکار کر دیا اور سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا قَالَ يَا ابلیس اللہ نے کہا اے ابلیس مَعَلَكَ اللَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہ دیا اس نے کہا لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ یہ بشر ہے اور یہ مٹی سے منا اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اس جنت سے نکل جا اور تو مردود ہے وَإِنَّا لَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اور قیامت تک تجھ پر اب لعنت برسے اب یہ تو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق سے کی لیکن یہاں لفظ سجدہ ہے کہ سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ کرنے کے لیے فرمایا یا حکم فرمایا ہے اور اگر اللہ نے کوئی قانون بنایا ہے تو وہ سجدے کا ہے کہ اے فرشتو جھک جاؤ سجدہ کر اب یہ نہیں دیکھنا کس کے سامنے جھکنا ہے کیوں جھکنا ہے جب مالک حکم دیتا ہے تو بندے کا کام ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بات مانے اگر اس نے ذرا بھی وہاں دلائل سے کام لیا تو مالک ناراض بھی ہو سکتا جیسے یہاں اس نے دلائل دیئے تھے کہ اے اللہ میں اس سے برتر ہوں میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے لیکن اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کو یہ دلائل پسند نہ آئے اور کہا کہ نکل جا آج کے بعد تو راندہ درگاہ ہے اور قیامت تک لوگ تجھے تجھ پر لانت برسائیں اب شیطان پر ہر آدمی لانت بھیجتا ہے اپنی زبان میں نہیں تو یہ ضرور پڑتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں مردود اور لانتی شیطان سے تیری پناہ میں آتا یعنی اے پروردگار مجھے اپنی پناہ میں رکھنا کہیں مردود شیطان وار نہ کر جائے شیطان پر لانتیں کیوں برستی ہیں قرآن یہی جواب دیتا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو گویا سجدہ اللہ تعالی جل لشانہو کی بارگاہ میں اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے میں شیطان اللہ کا بڑا برگزیدہ ہزاروں لاکھوں سال جب سے اللہ تعالی نے اس کو تخلیق کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر پا رہا تھا غالباً اللہ میں اطبال ہیں کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالی جل لشانہو کی بارگاہ سے وہ دور ہو گئے ہیں تو گویا سجدہ اتنی اہم عبادت ہے کہ جس نے سجدہ نہ کیا وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی جل لشانہو کیوں کہ اس پر لانتیں برستی ہیں شیطان نے تو ایک سجدہ نہیں کیا اور قیام تک اس پر لانتیں ہیں اور جنہوں نے کبھی ساری عمر میں سجدہ نہیں کیا وہ اپنے بارے سوچ لے تو سجدے کا مانا خدا تعالی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پڑا حقیر کر کے پیش کرنا اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ وہ جگہ کہ جہاں آ کر آدمی اپنے آپ کو ختم کر دیتا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں مسجد میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں چودری فلاں ہوں مسجد میں چودری کیا مسجد میں اسے اگر کوئی پوچھ بھی لے تو اسے اپنا نام جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ میں یہ ہوں تو جب کوئی مسجد میں یوں کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں تو خدا تعالی دلشان وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تو مسجد میں میرے گھر میں بھی آ کر فلاں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق حضرت عویس کرنی کو جب تلاش کرنے کے لئے گئے تو کرن میں پہنچ گئے گاؤں میں تو پوچھا کہ یہاں کوئی اس نام کا بندہ ہے لوگوں نے بتایا کہ ادھر تم جاؤ گے تو باہر ایک پوڑا سا آدمی ہے ساتھا سا پٹے پرانے اس نے کپڑے پہنے ہیں اور وہ بھیڑ بکڑیوں کو چلا رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق جو بہت بڑے لوگ ہیں اللہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے لوگ ہیں جا کر دیکھا تو وہ آدمی سامنے تھا چونکہ پہلے نہیں دیکھا تھا آپ نے سوال کیا کہ ما اسم کا آپ کا نام کیا نام تو عویس تھا لیکن جو آدمی اپنے آپ کو خدا تعالی کی بارگاہ میں ختم کر چکا ہو اب وہ بڑے بڑے نام نہیں رکھتا آپ نے والدین نے عویس رکھا تھا کہا کہ انا عبداللہ کہ انی عبداللہ عبداللہ ان کا نام نہیں تھا عبداللہ کا معنی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ بھی بڑے سمجھدار تھے انہوں نے بھی کوئی غلط فامی نہیں ہوئی کہ دیکھو جی عبداللہ نام ہو سکتا ہے کہا کہ یہ تو بالکل بجا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں لیکن آپ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ عویس کہتے ہیں لوگ یہ نہیں کہا کہ میں لوگ مجھے عویس کہتے ہیں یعنی لوگ یوں کہتے ہیں میں تو اللہ کا ایک خادم اور خدا تعالی کا ایک معمولی سا بندہ اور یہ تھے کون نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو تو عویس سے یہ میری چادر کا ایک توفہ دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں اللہ تعالی جل شانہو فلان قبیلے کی بھیڑوں پر جتنے بال ہیں ان کی دعاوں سے میرے امتیوں کے گناہ محافظ کرتے حالانکہ یہ تھے اصل میں چودری لوگ جن کا اسلام میں کچھ مقام تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالی ہزاروں لاکھوں فراد کے دنہ معاف کر دے گا جب ان اسے پوچھا تو کہا کہ میں تو عبداللہ اب عبداللہ کا مانا ہمیں نہیں آتا اس واسطے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی عبداللہ کا مانا اللہ کا بندہ بندے کا مانا غلام بھی ہوتا یعنی بندگی کرنے والا مطلب یہ ہے کہ میں تو خدا تعالی کی بندگی کرنے والا ہوں میں تو کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہیں وہ خدا تعالی جل شانہو کی ذات ہیں میں ایک ادنا اور کم ترین سا اس کا ایک غلام ہوں اور مسلمان کی شان بھی یہ ہے کہ وہ خدا تعالی کا بندہ بننے میں فخر محسوس کرے نبی علیہ السلام علیہ السلام اکھنا خاتم النبیین میں خاتم النبیین ہوں لیکن میں اس میں بھی کوئی فخر نہیں کروں اب نبی علیہ السلام کو فخر کس پر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے بھی جب اپنے بندے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے تو کہا سبحان اللہ علیہ وسلم اے لوگو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات و رات یہ نہیں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا محمد کمان ہے بڑی تعریفیں جس کی کی گئی کہا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا یعنی سب سے بڑا مقام جو ہے خدا تعالی کی بارگاہ میں وہ عبدہو کا ہے اللہ میں اخوال ہیں کہ عبد دیگل عبدہو چیزے دیگل کہتے ہیں کہ عبد اور ہے عبدہو اور ہے تو صرف بندہ اور ہے اللہ کا بندہ اور ہے عبد دیگل عبدہو چیزے دیگل ما سرابا انتظارو منتظر عبد اور بندہ صرف وہ ہے جو انتظار کرتا ہے اس کا اور عبدہو وہ ہے کہ جس کا خدا تعالی انتظار کرتا ہے یوں کہیے کہ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قصی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب سب لوگ تو مجھے راضی کر رہے ہیں اور میں تجھے راضی کر رہا ہوں عبد دیگل عبدہو چیزے دیگل آسرا پا انتظارو منتظر کسی اور نے اپنے انداز میں بات کی کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے جنگل میں یعنی اللہ کے لاکھوں بندے ہیں کوئی کہیں پھر رہا ہے کہیں پھر رہا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اصل میں اللہ کا بندہ بننا ہی جو ہے انسان کا کمال بات سجدے کی ہو رہی تھی تو میں نے ابھی بات یہ کی تھی جہاں سے عویس قرنی جو ہے ان کا ذکر چھڑا تھا کہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ سجدہ کہتے ہیں خدا تعالی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ختم کر دینا کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑا تو کوئی نہیں نہیں نماز پڑھتے ہیں وہ تیر جو نہیں نکل رہا تھا بڑی درد ہو رہی تھی تکلیف محسوس کر رہے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی نماز پڑھے گا تو وہ نکال لیں جنار قیت تھے تو اسی کسی بڑے بندے جدا واقعی وڈا ہوئے تو انہوں نے در ہوئے خوف ہوئے کہ ذرا میں حق چبکی تو مارے گا بندہ انجھ کھلوتا ہوں اگر کہتے کوئی کھرک بھی ہوئے نا بندہ تو خرش بھی نہیں کر گا کہتے نراز نہ ہو جائے کیڑی لڑ جائے تاں ہی تو خدا تعالی جللہ شانہو کی بارگاہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نہیں حضور نے فرمایا جب علی سجدہ کرے گا تو وہ تیو نکال لیں علی رضی اللہ عنہ جب سجدہ کر رہے ہیں تو پڑھ رہے تھے سبحان ربی العالی وہی جو میں اور آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی کوئی اور شہر نہیں پڑھ رہے تھے ہم تو یوں ہی پڑھتے ہیں ہمیں اس کا معنی اگر آ بھی جائے تو کیا فرق پڑھتا ہے لیکن وہ جب پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی تو واقعی ان کا رونگٹا رونگٹا خدا تعالی کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھ کر اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ میں سب سے کم ترین ہوں اور تو پوری کائنات میں سب سے بزرگ و برطوبالہ وہ دیر نکال لیا لیکن حاکمِ عالی کے سامنے کرے تھے اگر تکلیف ہوئی بھی ہے تو رب تعالی کے سامنے کس کو مجال ہے وہ تکلیف کی پرواہ کرے تو یہ تھا سجدہ کرنا کہ خدا تعالی اتنا بڑا ہے کہ وہاں تو آدمی کا اگر تیر لگا بھی نکال لیا جائے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا تعالی جلل شان ہوں کتنی جلالت ہے تو مسجد کی بات ہو رہے تھی کہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ جہاں آدمی آ کر اپنے آپ کو اپنی نفی کر دیتا ہے میرے ذہن میں نہیں آرہا بابا بلے شاہ کی ایک بڑی چاندر بات تھی اندر بھی توں تو میں بھی توں کس طرح ہے اندر بھی توں تو باہر بھی توں کچھ بلہ کون نمانا کوئیسے ہے کہ میں کیا ہوں کہتا میں تو کچھ نہیں ہوں جو کچھ بھی ہے یہ تو اگر میرے اندر بھی کوئی کمال نظر آتا ہے وہاں پروردگار یہ میرا ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ تیری دی ہوئی ساری کرامات سجدہ کرنے کے جگہ جہاں آگر آدمی سوائے خدا کے کسی کو بڑا نہیں مانتا تو گویا اب یہ معنی اس کا یوں کر لیں کہ مسجد کا معنی ہے جہاں آگر آدمی کوئی بڑا نہیں ہوتا سب برابر ہوتے ہیں اگر کوئی بڑی ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اگر کوئی آدمی آگر مسجد میں جنابی یوں آگر دیکھے کہ پتہ نہیں وہ کیا چودری ہے سمجھ لو اس کا بیڑا غرق ہو گیا یہاں تو آ کر خدمت کرنی ہے جتنی کر لیں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو یہاں تو صفائی کر لیں مسجد کی نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی اپنے ہاتھوں سے جھاڑو یہ نہیں تھے جھاڑو خجور کی ٹانیاں تھی ان سے مسجد نبوی کی خود صفائی کرتے ہیں اب ان سے بڑا کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے پورے عالم اسلام کا اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا تو تین میل دور ایک مسجد ہے مسجد قبع یہ مسجد وہ ہے جو نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو بنو سالم کے محلے میں آپ کچھ دن دس دن یا بارہ دن پھیرے تھے مدینہ سے تین میل کے پاس لے کر تاکہ دوسرے ساتھی مل جائیں اور پھر مدینہ میں تشریف لے جائیں تو وہاں اپنے مسجد کی بنیاد رکھی تھی مسجد قبع اور مسئلہ بھی یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو وہاں دو نفل پڑے گا اسے حج مبرور کا ثواب ملتا اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی عمر فاروق اپنے دور اقتدار میں جمعہ کے دن انہوں نے ایک دن مقرر کیا تھا گھر سے آتے اور بقادہ احتمام سے جھاڑو ساتھ لاتے اور مسجد قبع کو صاف کر کے آٹھ بھی دن جاتے ہیں تو جناب ہمارے تو یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے حاکم ہمارے اسلام میں تو حاکم وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو خود بھی آ کر مسجد کو صاف کیا کرے اب کیونکہ حاکم وقت بدل گئے لہٰذا نظام بھی سارا بدل گئے پھر ایک حدیث باعت میں ہے جیسا پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام نے رات کو ایک عورت کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے محل میں تھی صبح پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے صحابیہ تھی کسی نے آ کر کہا کہ رات کو اس کا انتقال ہو گیا ہم نے رات زیادہ ہو گئی تھی تو آپ کو تکلیف نہیں دی جنازے کے لیے تو جنادہ پڑھا دیا دفنا دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے مجھے ضرور اطلاع دیا کرو میں جنادہ پڑھاؤں مجھے اس طرح پتا چل گیا کہ رات کو میں نے دیکھا کہ وہ عورت جنت میں تھی اور میں نے پوچھا تو رب تعالی جللہ شانہو کی طرف سے پتا چلا کہ یہ مسجد کو صاف کرتی تھی اس لئے اللہ تعالی نے جنت دی تو مسجد کی صفائی کا نقصان کوئی نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے تو کوئی مسجد میں آ کر اپنے آپ اکڑ کے نہیں چلنا ویسے بھی اگر زمین پر اکڑ کر چلیں گے جو عام زمین ہے تو اللہ تعالی تو فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَمْ وَعِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر پڑی آہستگی سے پان رکھتے ہیں اور مسجد میں تو نماز اگر قدر باجمات کھڑی ہو جائے آپ کو ڈر ہے کہ جلدی نہ پہنچا تو رکھت چلی جائے گی یا نماز جاتی رہے گی تو مسجد کے اندر دوڑ کر اس میں رلنا اس کے ساتھ مل جانا یہ بھی جائز نہیں مسجد کے اپنے آداب ہیں اور اگر اتنا ہی جناب ڈر ہے تو پانچ منٹ پہلے آپ تشریف لے آیا کریں اس لیے کہ مسجد میں دوڑتا شور کرتا تالی بجاتا کھیل اور کود کرتا مسجد میں جو ہے وہ جائز نہیں پھر جہاں تک سجدے کا تعلق ہے یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے کہ جب کبھی انہیں جب بھی موقع بنا وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ خوشی ہو تب بھی سجدہ غم ہو تب بھی سجدہ اگر اللہ تعالی بیٹا دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام تو حضور نے سجدہ کیا بیٹے کا وشال ہو جاتا ہے تو حضور نے سجدہ کیا اسلام میں تو بیٹا مر جائے سجدہ بیٹا پیدا ہو جائے سجدہ بیٹے کو نوکری مل جائے سجدہ بیٹا اگر کامیاب ہو جائے سجدہ خدا تعالی کی بارگاہ میں جھکنا ہی کامیابی یہ ہے نا کہ جس پھل میں تانی کے ساتھ کچھ لگا ہو وہ جھکی ہوتی ہے اور جس کے ساتھ کچھ نہ ہو وہ اکڑ جاتی ہے اور مالک جو ہے جب کٹنے کا موقع آتا ہے کہتا ہے یہ درخت قرآن مجید میں سجدے کا لفظ چو سٹھ مرتبہ آیا ہے ایک آدھ آیت میں پڑھوں گا جس میں لفظ سجدہ چھوڑ جاؤں گا کیونکہ سجدہ پھر واجب ہو جائے جب پہلی وہی اتری تو پہلی جو اقراب اسم رب پہ کل لذی خلق تو سب سے پہلے اللہ نے جو مخلوق کو حکم دیا وہ سجدے کا تھا میں نے عرص کیا اور اپنے پیارے محبوب حضور علیہ السلام پر سب سے پہلی جو وہی اتری ہے پہلی صورت اس میں اللہ فرماتا ہے کہ لا تطع ہو ہرگز ہرگز نہیں کسی کی بات ماننا آگے ہے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جاؤں یہ سجدے والی آیت ہے یعنی سجدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر خدا تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب کسی اور کی بات نہیں ماننی ہے اگر میرا قرب چاہتے ہو تو سر کو زمین پر رکھ کر اعلان کر دو کہ اگر کوئی بڑا ہے تو خدا تعالی کی ذات پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کا شعار سجدہ ولیوں کا شوق اور زوق سجدہ صحابہ اکرام کا طریقہ سجدہ قرآن فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّو سُجَّدًا وَبُقِيًا اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات وہ سنتے ہیں خَرُّو سُجَّدًا وَبُقِيًا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور سر زمین پر رکھ کر خدا تعالی جل شانہو کی بڑھائی کا اعلان کرتے ہوئے سبحان ربی العالی کا ورد کرنا شروع کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اگر سجدے کی تاریخ آپ جہیں کہ کب سے شروع ہوا کیسے کیسے کب ہوئے سجدے تو سب سے پہلا سجدہ جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے کیا پہلے فرشتوں کو شعور ہی نہیں تھا کہ سجدہ کیا اللہ نے فرمایا کہ سر جھکا کر حضرتِ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو اس لیے کہ میں نے وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِرْ رُوحِ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی بزرگانِ دین نے کہا کہ غیر اللہ کے جو سجدہ جائز ہے ہی نہیں بلالو تازیم کا تھا لیکن آدم کو سجدہ نہیں تھا اس لیے کہ آدم کی پیشانی میں نورِ محمدی چمک رہا تھا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جس نورِ محمدی کے لیے جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے آج وہ نور آدم کی پیشانی میں چمک رہا ہے لہذا سامنے سر جھکا دو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طوعاً وَقَرْحَا پھر فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دونوں فکروں کے اندر ایک لفظ کا حرف کا اللہ نے اس کو پراپوزیشن کہتے ہیں انگریزی میں وہ استعمال کیا ایک جگہ ما ایک من 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 کون ما من جو ان میں ما وہاں استعمال ہوتا ہے جس میں عقل نہ ہو من وہاں ہوتا ہے جہاں عقل ہو انسان میں اور جنوں میں عقل ہے باقی کوئی مخلوق فرشتوں کے سمیت کوئی ایسی نہیں جس کو اللہ نے عقل دی تو گویا اللہ فرماتا ہے کہ جو عقل والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بے عقل ہیں جو زی و قول نہیں ہیں گائے ہے بھینس ہے چرند ہے پرند ہے ہوا ہے زمین ہے آسمان ہے پتھر ہے ترخت اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کرتے ہیں اے انسان تو نہیں جانتا ان کی کیفیت شکل کیسی ہے سجدے کی جس طرح تو کرتا ہے البتہ تجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ سارے سجدہ کرتے ہیں اور تیرے اندر جو سرکش ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں صرف انسان اور جن ایسے ہیں جن میں کچھ سجدہ کرتے ہیں کچھ سجدہ نہیں کرتے ابو جہل نے سجدہ نہیں کیا نمرود نے سجدہ نہیں کیا لیکن غیر زی و قول مخلوق میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتی پھر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے والدین کا ذکر کرتے ہیں یہ مسئلہ تھا نا یہ خدا فرماتے تقلبک فی الساجدین اے محبوب تیرے اباؤ اجداد میں جتنے بھی افراد گزرے ہیں وہ سارے کے سارے سجدہ کرنے والے تھے گویا میرے نبی کے والدین پر اعتراض کرنے والوں وہ مسلمان تھے یا نہیں خدا تعالیٰ جلل شانہو نے وضاحت فرما دی ہے کہ میرے پیارے محبوب کے والدین میں اباؤ اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے تو میری بارگاہ میں جھکتا نہ ہو گویا یہ سارے کے سارے سجدہ کرنے والے تھے اور اللہ کے نیک بندوں میں پھر اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا اللہ کے نیک بندوں کی شان اور علامت یہ ہے کہ وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں وہ قیام کرتے ہیں وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اس نے بڑی شاندار بات کہی کہ ہے ہے نور کی تجلی شب کی سیاہیوں میں جب ساری دنیا سو جائے تب اللہ کے بندے جاگتے ہیں ہے نور کی تجلی شب کی سیاہیوں میں اور پکتا ہے رات ہی کو سوتا تیری گلی میں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر خدا سے کچھ خرید نہ ہے تو اے خرید اے خریدار رات کو جاگ تاکہ تجھے پتا چل جائے تب ساری دنیا سو جائے تو ہو اور تیرا خدا ہو خجہ فرید ہے یا کیا کہ اٹھ فریدہ ستیہ تو جھاڑو دے مسید اٹھ فریدہ ستیہ تو جھاڑو دے مسید اس سے جب تیرا تعلق ہو گیا ہے تو یہ تو نہیں کہ وہ ایک دوست جو ہے وہ سو جاگتا رہے اور تو سو جائے اگر خدا سے دل لگایا ہے تو خدا تو وہ ہے کہ اس کو تو گونگ تک نہیں آتی جب وہ سوتا نہیں تو تو کس طرح کا یار اور دوست ہے اس کا کس طرح کا تو بندہ ہے کہ وہ تو جاگتا رہے اور تو سوتا رہے خدا تعالی جل شانہو فرماتے کہ واللزین یبیتون لربہن سجدم و قیاما اب پھر ادھر آئیں جو میں نے آیت پڑھی تھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دب آمنے سامنے ہوتے ہیں کیونکہ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے انہوں نے سجدہ کیا تو ہوا کیا سجدے کا فائدہ کیا اب آپ لوگ سجدے کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو جو مسجد میں نہیں آتے کسی وجہ سے انہیں برا بلا تو کہنا برا الفضول ہے ان میں اور سجدہ کرنے والوں میں فرق کیا کچھ تو ہونا چاہیے فرق پہلی بات کہ سجدے کی تاریخ میں نے ارس کیا تھا سب سے پہلے سجدہ اللہ کی حکم پر فرشتوں نے آدم کو کیا آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے اس خوشی میں شکرانے کے طور پر خدا تعالی کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ بجال پھر جب خطا ہوئی پھر سجدہ ریز ہو گئے جب اللہ تعالی نے توبہ قبول کر لی پھر شکرانے کا سجدہ آدھا کر دیا تو گویا مسلمانوں کا اور انبیاء کا شعار اور طریقہ ہی سجدہ ہے جب بھی کوئی خوشی آ جائے خدا تعالی کی بارگاہ میں جھک جاؤ جب کوئی غمی آ جائے تب بھی خدا تعالی کی بارگاہ میں جھک جاؤ نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں کشتی نوح جو ہے وہ پار نہیں لگتی ہے نوح سجدہ ریز ہو گئے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو سجدہ کرتے ہیں پیٹ سے باہر نکلے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں حضرتِ ایوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ سارا ان کا جتنا وہ کھیت تھے سارا مال جو ہے وہ جل گیا ہے فوراں سجدہ ریز ہو گئے پتا چلا مکان کی چھت گر گئی ہے سارا بال بچہ ساری اولاد جو ہے انتقال کر گئی سجدہ ریز ہو گئے پھر خدا کا علیہ نے اب آپ کے جسم پر بیماری وارت کر دی سجدہ ریز ہو گئے زبان پر ایک بھی لفت جو ہے حرف شکایت نہیں آیا ہے ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے خلیل اگر میرا دوست ہے تو چھری لے کر جا کر اپنے بیٹے کو سبا کر دے سجدہ ریز ہو گئے چھری پکڑ کر سر دھکا رہے ہیں بچے کی ماں کو پتا چلا شیطان نے کہا کہ اے حاجرہ تیرے بیٹے کو تیرا خام زبا کرنے کے لیے جا رہا ہے اس لیے کہ خدا کا حکم ہے سجدہ ریز ہو گئے بیٹے کو پتا چلا کہ باپ کے ہاتھ میں چھری مجھے زبا کرنے کے لیے ہے کہا باجان آپ اپنا کام کر گزریے لیکن میری اتنی درخواست ہے کہ چہرہ میرا اوپر نہ ہو میری پیشانی زمین پر لگا دیجئے تاکہ آپ کی محبت جو ہے وہ بھی آڑے نہ آئے آپ کو ہاتھ نہ کانپ جائے اور اسمعیل حلال اور زبا ہوتے ہوتے سجدہ ریز بھی ہو جائے حضرت موسیٰ قلیم اللہ دریا پار کرتے ہیں تو سجدہ ہے تور پہاڑ پر جاتے ہیں تو سجدہ ہے بے ہوشی ایک عالم میں جب پھر واپس آتے ہیں پھر سجدہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے مالک و مختار ہیں اللہ نے ساری کائنات انہی کے لیے بنائی ہے خانہ کعبہ کے اندر جب کافروں نے اونٹ کی وجری گندگی سمیت اوپر پھینکی حضرت خاتون جنت وہاں موجود ہیں اور آپ کے گلے میں پھر اس کو رسی کو ڈالا چادر کو ڈال کر آپ کا گلہ گھونٹ دینا چاہتے تھے تو آپ سجدہ ریز اور سجدے کی حالت میں تھے وہ یا آپ غارِ حیرہ میں ہے تو سجدہ غارِ سور میں ہے تو سجدہ مسجدِ نبوی میں ہے تو سجدہ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی بارکہ ہمیں اب عرشیالہ پر گئے تو وہاں بھی سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ازدہا بن گئے اس کے بعد انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ سام بن گئی ازدہا نے ان رسیاں کو سامپوں کو کھا لیا جب یوں ہوا تو وہ جو جاتو کر تھے انہوں نے فَأُلْقِيَسْ سَحَرَةُ سَاجِدِينَ انہوں نے سر چھکا دیا خدا تعالیٰ کی بارکہ میں سجدہ ریز ہوگی جب فیرون نے دیکھا یہ تو میرے بندے تھے سجدہ تو مجھے کیا کرتے تھے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آمنا بِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے موسیٰ آج تک تو غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے آج ہم رب العالمین پر عیمان لے آئے کون سا رب کہ رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے اب وہ بادشاہ ہے چاہیے تھا نا کہ ادھر تو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی فرد ان کے ساتھ نہیں یہاں بادشاہت ہے یہاں سزا ملے گی ڈر جاتے لیکن سجدہ کر بیٹھے تھے میں نے یہ بات جو آخر میں کہنی ہے نا یہی بات ہے وہ سجدہ کر لے آدمی تو ہوتا کیا ہے اسے ہم تو یوں ہی سجدے کرتے ہیں سجدہ کیا باہر چلے گئے پتہ ہی نہیں سجدہ کیوں کیا ہمیں شعور ہی نہیں سجدہ کیوں کیا کس طرح بڑی شاندر گلسی لج پال پریتنو توڑ دینا جی دیبان پھڑ دے مڑ چھوڑ دینا اگر خدا کو سجدہ کیا ہے تو پھر در کہہے کا اب تو یہ ہے نا کہ خدا اور یہ خدا کا بندہ ہے اس کے دل میں خدا کے سوا کسی کا در خوف نہیں ہونا چاہیے وہ جو کافر تھے ابھی دو منٹ پہلے انہوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا تھا ایک سجدہ کیا تو فیرون نے کہا کہ کہا تم نے سجدہ میرے حکم کے بغیر ہی کر دیا مجھے پوچھا ہی نہیں میں تمہیں شہر سے نکال دوں گا دوسری سزا تمہارا ایک ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی چڑھا دیا جائے چاہیے تھا نا وہ ڈر جاتے ہیں اسے اختیار بھی تھا کہ وہ پھانسی چڑھا دے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے تھے اس لیے کہتے ہیں کہ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اے فیرون اب تو ہماری اگر جان بھی چلی جائے تو ہم بالکل نہیں گھبرائیں گے اس لیے کہ ہم تو خدا پر ایمان لے آئے دعا کرتے ہیں کہ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اے اللہ خاتمہ بالخیر کرنا تو صبر کی توفیق عطا فرمہ اگر ہمیں یہ سولی بھی چڑھا دے تو اے پروردگار ہمارے پائے استقلال میں ڈگمگاہٹ نہ اصل بات تو یہ تھی کہ سجدہ کر لیا پھر موت کا ڈر نہیں رہتا میں اشارتاً جو بات کہنا چاہتا ہوں کھل کر نہیں کہہ سکتا کہ نمازی حضرات قریبان میں جھانگ کر دیکھیں ان میں اور غیر نمازی میں فرق کیا ہے اگر یہ اس سے زیادہ ڈرتے ہیں تو پھر وہ بہتر ہے اس نے سجدہ تو یہی تلقین کرتا ہے قرآن فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی آدمی کے دل میں سینے میں دو دل نہیں بنایا کہ ایک خدا سے ڈرے دوسرا کسی اور سے ڈرے جہاں خوف خدا ہے وہاں کسی اور کا خوف نہیں ہوتا بشرت ہے کہ وہ آدمی درست ہو ہم اس لیے ڈرتے ہیں ہمارے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں کئی ہمیں وہ ڈرا رہے وگرنہ امام حسین کیوں نہیں ڈرے اس لیے کہ انہوں نے اپنے نانا کو سجدہ کرتے دیکھا تھا دور بیچ کر نہیں بلکہ اوپر چڑھ کر دیکھا تھا کہ میرے نانا نے سجدہ کیا ہے اور اسی طرح وہ سبق جتا ان کی ماں نے سکھایا تھا جب وہ ساری رات سجدہ کر رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار ایک رات تو ایسے بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ کا سجدہ یہ پورا ہو جائے حضرت خبیب کو جب کافر لے گئے سولی چڑھانے لگے کہا کہ اے خبیب اب بتا کیا چاہتا ہے ہم تمہیں مولت دیتے ہیں جا تیری بات مانتے ہیں خبیب نے کہا ذرا پرے ہٹ جاؤ وضو کر لیا سر کو زمین پر رکھ کر خدا تعالی جل شان ہو کی پڑھائی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اے خبیب یہ کیا کر رہے ہو کہا میرا مقصد ہی سر جھکانا ہے اگر میری موت بھی آ جائے تو میری یہ خواہشہ ہے کہ میں سجدہ ریلز ہو جاؤں لہور کا واقعہ المتین غازی جب پھانس ہی چڑھنے گیا کہا مجھے ایک پہ کام کر لینے دو دیکھنے والوں نے دیکھا خدا تعالی کی بارگاہ میں جھکا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور پڑھ رہا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی وما علینا اللہ البلا